کیندری سواستے منتری ڈاکٹر ہرشوردن نے کورونا کو لے کر بڑی خوش خبری دی ہے سواستے منتری ہرشوردن نے کہا کہ جنوری میں ہم ستتی میں ہوں گے کہ بھارت میں کورونا ویکسین کا پہلا شاٹ دے سکیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ راج سرکاروں کے ساتھ مل کر کیندری سرکار پچھلے چار مہینوں سے زلہ اور بلوکس تروں پر تیاری کر رہی ہے کیندری منتری نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خراب دور اب شاید بیٹ چکا ہے کسان آندولن کی بات کریں تو کرشی منترالے نے چالیس کسان سنگٹھنوں کو پتر لکھا ہے اس پتر میں کسانوں کو باتچیت کا نیوتا دیا گیا ہے حالانکہ اس چٹھی میں تاریخ تیہ کرنے کے لیے کسانوں سے ہی کھا گیا ہے اس بیچ کرشی قانون کے خلاف کسانوں کے آندولن کا آج 26 دن ہے آج سے روزانہ 11 کسان بھوکھر تال پر رہیں گے کسانوں نے 23 دسمبر کو بھی اپواس رکھنے کا اعلان کیا ہے بھارتی کسان یونین کے نیتا راکش ٹکہت نے کہا کہ جب تک سرکار نہیں مانے گی تب تک آندولن جاری رہے گا یہ ہمارا سانتی پونٹ چلے گا اور ہم نے لمبی تیاری کر رکھی ہے لیکن سرکار ابھی بھی صاحب منہ کر رہی ہے کہ کسانوں کے جو بھل آئی اس کو آپ سے نہیں لیں گے کر لے گی اور 10 دن بھل سو در جائے گی پندرہ بھل سو دے گی ایک مہینے میں آجے گی لائن پانا پڑا گا کسان آندولن کے بیچ ہریانہ کے سی ایم منوحنلال خٹر نے بڑا بیان دیا ہے خٹر نے کہا کہ اگر کسی نے ایم ایس پی ختم کرنے کی کوشش کی تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی کبھی ختم نہیں ہوگی وہ کل بھی تھی ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی ہریانہ کے سی ایم نے کرشی قانونوں کے سمرتھر میں کہا کہ وپکش اس مدے پر صرف راج نیتی کر رہا ہے خٹر نے کہا کہ اس مدے کا حل چرچہ کے ذریعے نکالا جانا چاہیے لوگ تنتر میں سب ہی اپنی بات رکھنے کے عدیقاری ہیں لیکن سڑک بند کر دباؤ بنانا غلط ہے پشمنگا کے دورے پر گئے گریہ منتری امیت شاہ نے بڑا بیان دیا ہے شاہ نے کہا ہے کہ کورونا کے قارن کئی کام رکے ہوئے ہیں سی اے بھی انہی میں سے ایک ہے دیش میں جلد ہی کورونا کے ٹیکہ کرن کا کام شروع ہو جائے گا ایک بار ویکسینیشن کا کام شروع ہو جائے اور کورونا کی چین ٹوٹ جائے تو سرکار ایک بار پھر سے ناغرکتہ سنشودھن قانون کے نیموں کو تیار کرنے پر کام کرے گی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے نیم تیار کیے جانے باقی ہیں ادھر پشمنگال میں بی جے پی اور تری نمول کانگریس کے بیچ ٹکر شروع ہو گئی ہے ایک طرف بی جے پی جہاں ممتہ پر نشانہ سادھ رہی ہے وہیں ٹی ایم سی پرموگ بھی پلٹوار کرنے میں دید نہیں لگا رہی ہیں اور اس کے چلتے پشمنگال کے بیر بھوم میں شکتی پردرشن ہو رہا ہے ممتہ بینر جی 29 دسمبر کو بولپور میں وہیں روڈ شو کریں گی جہاں 20 دسمبر کو آمت شاہ نے ریلی کی تھی آپ کو بتا دیں کہ ڈاگ بنگلوں سے بولپور تک بی جے پی نے روڈ شو کیا تھا اس روڈ شو میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے تھے اب ٹی ایم سی بھی اسی مارگ پر روڈ شو کر شکتی پردرشن کرے گی ممتہ بینر جی ریلی سے پہلے 28 دسمبر کو پرشاسنک بیٹھک کریں گی ویدان سبا چناؤں سے پہلے کافی جھٹکے جھیل چکے ٹی ایم سی کو تھوڑی رہت ملی ہے بی جے پی سانسد سومیتر خان کی پتنی سجاتہ منڈل خان ٹی ایم سی میں شامل ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں سومیتر خان پہلے تین مول میں رہ چکے ہیں دوہزار چودہ میں انہوں نے بشن پور سیٹ سے جیت حاصل کی تھی لیکن اس کا شے ان کی پتنی سجاتہ کو دیا جاتا ہے وہیں پچھلے کئی دنوں سے ٹی ایم سی میں نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے کی گھٹنا سامنے آ رہے تھی جس میں پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے نام شامل ہے پرشے منگال میں ویدان سبا چناؤں کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اس بیچ ٹی ایم سی کے راجنیتک سلاکار پرشاند کشور نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اگر بی جے پی دہائی کا آنکھڑا پار کرتی ہے تو میں ٹویٹر چھوڑ دوں گا پرشاند کشور کے اس ٹویٹ پر پلٹوار کرتے ہوئے بی جے پی کے بنگال پتھاری کہلاش ویجے ورگی نے کہا کہ راج میں بی جے پی کی سرکار بننے کے بعد اس دیش کو ایک چناوی رڈ نیتکار کھوڑنا پڑے گا کانگریس کے بھرشنیتہ موتی لال ورہ کا 93 سال کی عمر میں نتن ہو گیا رویوار کو ان کے جرندن کے دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں ڈلی کے ایسکوٹ ہسپیٹل میں بھرتی کر آ گیا آپ پہ بتا دے موتی لال ورہ کا راجنیتک جیون کافی لمبا رہا وہ کانگریس کے کوشہ دیکھش رہے